ورحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سیلف عبداللہ غازی فرام زاویہ سکول سسٹم ملتان بیٹا آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر دو میں درسی کتاب کے سبق نمبر دس ملکی پرینڈے اور دوسرے جانور کی پہلی عبارت کی تشریح اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست کا طریقہ کار پڑھیں گے بیٹا آپ کے بورڈ کے پیپر میں جو سوال نمبر تین ہے وہ ہے عبارت کی تشریح اس میں دو عبارتیں ہوتی ہیں اس کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے حوالہ مطن کے ساتھ اور خدگشید الفاظ معنی کے ساتھ تو بیٹا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا پہلے طریقہ کار بتا دوں کہ سب سے پہلے جو عبارت کی تشریح کا جو طریقہ کار ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر تین یا جو بھی اس کا نام ہے سوال کا نمبر ہے وہ لکھنے کے بعد آپ صرف جہنا وہ ڈاٹ فارم میں وہ عبارت لکھیں گے ایک ہی لائن میں یعنی پہلے دو تین لفظ اور آخری دو تین لفظ اور ڈاٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ڈاٹڈ فارم میں لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی ہیڈنگ دیں گے اس سے پہلے کے تشریح طلب عبارت اس کے بعد ڈاٹ فارم میں عبارت لکھنے گے ایک ہی لائن میں اور اس کے بعد جہنا وہ دوسرے نمبر بھی ہے گا حوالہ مطن حوالہ مطن حوالہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور مطن بھی عربی زبان کا لفظ ہے حوالہ کے معنی پتہ یا نشان اور مطن کہتے ہیں کتاب کی اصل عبارت تو بیٹا حوالہ مطن میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ سبق جو ہے یہ کس سبق سے لی گئی ہے اس سبق کا عنوان کیا ہے یہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے اس کا سبق کا عنوان کیا ہے مصنف کا نام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اگر آپ یہ لکھ دیں کہ یہ سبق سنف کے لحاظ سے کیا ہے اب سنف میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا کہ یہ جہنہ وہ شاعری اور نصر دو اصناف ہیں خردو عدب کے اندر ٹھیک ہے اب جہنہ وہ نصر میں جیسے مقالمہ ہے افسانہ ہے ناول ہے ڈراما ہے اور اسی طریقے سے کہانی ہے داستان ہے یہ ساری اصناف ہیں تو بیٹا یہ بتانا ہمیں جہنہ وہ اسے بڑا اچھا تاثر پڑے گا جہنہ پیپر چیکر پر کہ آپ نے اس کو یہ بھی بتایا کہ یہ سبق سنف کے لحاظ سے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سبق سنف کے لحاظ سے انشائیہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ آپ نے لکھنا وہ ہے ماخذ ماخذ کا معنی اخذ کیا گیا یعنی کہ یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جہنہ وہ شفیق الرحمن کی کتاب جہاں مزید ہم آگتیں اس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے اور یہ سبق جہنہ وہ مزایہ عدب میں آتا ہے اس میں جہنہ وہ شفیق و رحمان بڑے تنز و مزا میں جہنہ وہ جہنہوں کی خصوصیات وغیرہ بتائی ہیں اس کے بعد بیٹا احوالہ مطلب کے بعد آپ نے لکھنا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معانی اس کی ہیڈنگ یوں بنیں گی خط کشیدہ الفاظ کے معانی یوں بھی بن سکتی ہے مشکل الفاظ کے معانی یوں بھی بن سکتی ہے اور حلی لگت یہ بھی ہیڈنگ اس کی بن سکتی ہے اس کے بعد بیٹا عبارت میں جو لفظ جہنہ وہ خط کشیدہ ہے جن کے اوپر لائن ہے اس کو اوپر لائن بھی کہتے ہیں اردو میں خط کشیدہ بھی کہتے ہیں تو ان کے آپ نے معانی لکھنے ہوتے ہیں ایٹھ کلاس تک آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بس ان کے معانی لکھ دیں اور باقی جہنہ وہ سلیس ویسے لکھ دیں عبارت ویسے لکھ دیں لیکن نائیتھ کلاس میں بیٹا ایسا نہیں ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے نائیتھ کلاس چونکہ آپ کا لیول بھی بڑا ہے تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح اس کی وضاحت کرنی ہے تاکہ جہنہ وہ عبارت کی تشریح پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس عبارت میں اس سے پہلے اور اس کے بعد میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اچھا بیٹا یہ میں نے ایک عبارت دی ہے ویسے مثال کے طور پر یہ آپ کے مطلب ابھی اس لیکچر میں یہ عبارت شامل نہیں ہے ویسے مثال کے طور پر یہ میں جہنہ وہ آپ کو یہ عبارت دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ کا جو ایف ایل پی جو فرسٹرم ہوا تھا نائنٹ کلاس کا اردو کا اس میں بھی جہنہ وہ دو عبارتیں آئی تھیں اسی طرح ہی جہنہ عبارت آتی ہے تو یہ دیکھیں جیسے یہ عبارت ہے نا اس کے اوپر جہنہ وہ خط کشیدہ الفاظ بھی ہیں جیسے پہلی لائن کے آخر میں ہے اللہ مارا اس کو خط کشید کیا ہوا ہے نیچے والی میں دیکھیں کنڈی کی آواز اور آگے ہے نامراد اور اس سے آگے ہے اگلے لفظہ کواڑ تو یہ اس طرح جہنہ مشکل الفاظ ان کو خط کشیدہ کیا جاتا ہے آپ نے ان کے معانی لکھتے ہوتے ہیں اس کی ہیڈنگ بھی میں نے بتا دی ہے اور اسی طرح سے بیٹا اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ آئے گی ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنی عبارت کی طرف جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے یہ پہلی عبارت ہے قوہ قوہ گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے قوہ صبح صبح موڑ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے ایسا موڑ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا قوہ گاہ نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا وہ کائیں کائیں کرتا ہے کائیں کی کیا معنی ہیں میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں یہ اب یہ چھوٹی سی عبارت ہے اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے بیٹا تو اس کی تشریح میں بیٹا سب سے پہلے ہم حوالہ مطن لکھیں گے حوالہ مطن میں یہ چیزیں جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہیں وہ دیکھیں ذرا کہ سب سے پہلے سبق عنوان مصنف کا نام اور سنفی عدب اور ماخذ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے حل لغت مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے بعد آم نے اس کی تشریح کرنی ہے اچھا بیٹا تو ہم یہاں پہ پہلے مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں پہلی لائن میں لفظ ہے گرامر انگلیش کا لفظ ہے کوائد کو کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا لفظ ہے موڈ موڈ انگلیش کا ورڈ ہے اس کے معنی ہے مزاج اس کے بعد آگے جو لفظ ہے خاص خاص کے کئی معنی ہیں ٹھیک ہے اور یہ عام کی زد ہے اور خاص کے معنی جہنا وہ اہم بھی ہے اور فقط یا صرف ٹھیک ہے اور اس کے آگے جو جہنا وہ لفظ ہے وزنی جس کا معنی ہے بھاری اسی تکی سے بڑا چار لفظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں ویسے آپ نے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں اب ہم اس کی تھوڑی تشریح کرتے ہیں بیٹا مصنف نے سبق میں چاند معروف پرندوں اور جانوں کے ادات و اطراف اطوار کا تعرف کروایا ہے کوئے کے مطلب کو بتاتے ہیں کہ یہ پرندہ صبح و صویرے اپنی کائیں کائیں سے موڑ خراب کر دیتا ہے کوئے کی نظر تیز ہوتی ہے اور یہ بورچی خانے کے قریب رہنا پسند کرتا ہے بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے یہ سارا وہ سبق میں بتانا چاہ رہے ہیں بھینس اگر ورزش کرتی اور غزا کا خیار رکھتی تو دبلی پتلی ہو سکتی تھی اللو بردبار اور اکل ماند پرندہ ہے لیکن پھر بھی اللو کہلاتا ہے بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں اچھا بیٹا اس میں تھوڑا دیکھیں کہ وہ سب سے پہلے اس نے کوئے کے متعلق بتایا ہے ٹھیک ہے نا کہ کوئے کی جو آواز ہے وہ اس سے جہاں آدمی جہاں وہ پہن رہنا اس لیے پسند کرتا ہے وہاں اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا رہتا ہے اب دوسرا جو ہے نا بلبل اس کے والے سے یہ ایک روایتی پرند ہے اور یہ ہر جگہ موجود ہے اور اس کے بعد بھینس کا ذکر آتا ہے کہ وہ موٹی اور خوش طب ہے یعنی اس کی صحت کے والے سے بات کر رہا ہے اور پھر آگے ہمیں بہت تنزیہ کر رہا ہے کہ جو لوگ موٹے ہو جاتے ہیں اگر وہ ورزش کریں اور غزا کا خیار رکھیں تو وہ بھی دبلے پتلے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اللو جس کو ہم بے وکوف کے معنوں میں اکثر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ تنزیہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ بردبار یعنی کہ جہاں نا وہ بڑے ہی حلم والا برداشت والا تحمل والا اور اکل ماند پرند ہے لیکن پھر بھی اکل ماند ہے لیکن پھر بھی ہم اسے اللو کہتے ہیں کہ ہم جہاں نا وہ عام طور پر محاورتاً اللو کسی کو بے وکوف کہنے بے وکوف کہنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بلیوں کی باری ہے بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گی ہیں جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں یعنی کہ وہ بھی کئی طرح کے لوگ ہیں جو بلیوں کی جہاں نا وہ قسمیں گنتے رہتے ہیں کہ کتنی قسمیں اور پھر بلی کے بارے میں وہ ایک بات اور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں سالہ سال رہنے کے باوجود انسان اور بلی دونوں ہی اجنبی رہتے ہیں اس میں بڑا مزید جو ہیں نا وہ قوے کی عدات و عطوار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قوے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اس میں سستی نہیں ہوتی اس لئے ہر وقت ادودر اڑتا رہتا ہے اور چیزوں کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے ہمیشہ ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے جو خاص اور قیمتی ہوتی ہیں جبکہ غیر میاری چیزوں کو تو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتا اور نہ ہی انہیں دیکھنا گوارہ کرتا ہے قوہ طبیعت کے لحاظ سے عجیب پرندہ ہے یہ ہر وقت مزدرب ہو بے قرار بے سکون رہتا ہے اس لئے وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر ہر وقت ادودر اڑتا رہتا ہے شاید یہ اٹل حقیقت اس اٹل حقیقت وہ ہر لمحے باورچی خانے سے کوئی نہ کوئی چیز اڑا کے لے جاتا ہے اور اسے کہیں دور جگہ اپنے ساتھیوں کے لئے پھینک دیتا ہے وہ جب درخت پر بیٹھا ہو تو یوں گمان ہوتا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ زنگی کتنی حسین ہوتی ہے یہی جستجیو اور تجسس کا مادہ ہی تو ہے جو اسے کسی ایک جگہ چین سے بیڑھنے نہیں دیتا اگر کہیں بندوق چلتی ہے تو کوئی اسے اپنی توہین سمجھ دیں اچانک لاکھوں کی تعداد میں کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس قدر شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں تک اپنے کیے پر پچتا آتا رہتا اور شمندہ ہوتا ہے بیٹا اس میں آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ ایک یا دو یا تین لائنیں تھی ٹھیک ہے نا تو اس کی ہم نے تھوڑی وضاحت کر دی اب کوئی کے بارے میں جو عبارت میں تو دو تین باتیں بتائیں گی لیکن ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں بتا دیا کہ بھئی اس میں یہ جی چیزیں جہنا وہ خاصیت ہے یہ جی خوبیاں یہ جی خامیاں تو بیٹا یہی طریقہ کار ہوتا ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ بیٹا ہم نے جہنا وہ درخواست کا تھوڑا طریقہ کار پڑھنا ہے